بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمال حسن واجوا ہوں ناجر اکرام آج صبح صبح ویرے بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے آکے بیٹھے اور جوں یہ بیٹھے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے شبلی فراسات تھے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گفتگو کرنے جا رہے تھے مین وائل اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کو کور کرنے والے بیٹ ریپورٹرز وہاں سے مائک اٹھا لیتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے کہہ لیے ہمین گنڈاپور نے کچھ باتیں اچھی نہیں کی ہیں گفتگو اچھی نہیں کی ہے لہٰذا جو صحافی ہیں وہ آپ کو کوریج نہیں دیں گے اچھا عام حالات میں بھی ایسا ہو جاتا ہوتا ہے جب کوئی صحافیوں کے خلاف کوئی غلط بات کرتا ہے یا ان کے خلاف کوئی کلمات کہتا ہے تو صحافی اکثر احتجاج کرتے ہوتے ہیں صحافی جو ہے وہ چپ نہیں بیٹھتے ہوتے ہیں لیکن یہ جو مائک اٹھائے گئے اور یہ سب کچھ ہوا یہ بڑا عجیب و غریب طرح سے ہوا کیونکہ تمام ٹی وی چینلز کو کہیں سے یہ ہدایات دی گئیں کہ آپ نے یہ جو احتجاج ہو رہا ہے صحافیوں کا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف خاص طور پر علی امین گنڈاپور کے کلمات کے بارے میں اس کے اوپر آپ نے ان کو بھرپور کوریج دینی ہے اور بھرپور کوریج دی بھی جا رہی ہے اب افسوس ہے کہ ہمارے جو صحافی بھائیاں وہ تھوڑا سا سمجھنے سے قاسر ہیں گوکی علی امین گنڈاپور صاحب نے اگر کوئی بات کیا تو وہ اگر صحافیوں کے بارے میں بات کیا تو وہ غیر مناسب ہے لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہمارے الیکٹرونک میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہمارے ہی دوست ہمارے ہی صحافی بھائی کس طرح سے اغوا برائے بیان دلواتے رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا ان کے ڈرائنگ رومز میں لے کے جایا جاتا رہا اور یہ صحافی اغوا کے بات جو ہے نا وہ انٹرویو کرتے رہے کیا ہمارے کچھ صحافی دوست آج بھامپو نہیں بنے ہوئے ہیں کیا ہمارے کچھ صحافی دوست آج انوفیشل ترجمان نہیں بنے ہوئے ہیں تو اگر انہیں نفافہ کہہ دیا جائے اور کچھ ایک خاتون صحافی کے بارے میں بات کی کہ یہ ایک خاتون صحافی ہے اور وہ بھی کیا وہ خاتون صحافی آپ کے سامنے نہیں ہے کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ خاتون صحافی کس طرح سے واتس آج والے جو میسجز ہیں ان کے ٹویٹ کرتی پھرتی ہیں کس طرح سے جو انا وہ انریزن ہے وہ لوگ کا اور کس طرح وہ دن دہاڑے اس پہ انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اگر صحافیوں کے بارے میں کوئی جنون طور پر بات بری کی جاتی ہے سب سے پہلے ہمیں احتجاج کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سب سے پہلے کوئی بھی اس طرح کی بات ہوگی لیکن یہ جو ایک آرٹیفیشل قسم کا احتجاج کروایا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے صحافی بھائی استعمال ہو رہے ہیں یعنی کہ میرے ہی پیٹی بھائی مجھے اس کے اوپر بڑا افسوس ہے کہ صحافیوں کو اس میں استعمال نہیں ہونا چاہیے اب یہ سب کچھ کیوں کروایا جا رہا ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کروایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر نالنے کرام کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ایک کیاوس بنایا جا رہا ہے کہ کرنا کو جو کہتے ہیں بخانی سجید ہے مارنی کھبی اب سب لوگوں کی توجہ اس طرف کنورٹ کر کے کہ دیکھا گھنہ پور نے کی کہتا گھنہ پور نے کی کہتا خاموشی سے ایک گیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور جو یہ گیم ہے وہ عدلیہ کے اندر ہے آج اس کا سب سے پہلا اپیسوڈ جسٹس منیب اختر نے اس کو ایکسپوز کیا ہے بلکہ مکمکہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ جو مکمکہ والا کھیل ہے کہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ آپس میں کھیلنے والا اس کے اوپر جسٹس منیب اختر اس پورے معاملے پر تھپڑ مار کا راج جریشل کمیشن کے اجلاس سے اٹھے ہیں یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے یہ کیا ہوا یہ ادرہا اس بات کو سمجھے گا اصل کہانی کیا کرنے کوشش کی جاری ہے ناظرین اکرام اس ملک کے اندر انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہے آئینی ترمیم کے لیے ان کو انہوں نے جو ہے نا وہ انیوا کہیں ادھر ادھر سے بندے پکڑ پکڑ کر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دلوانی ہے اور ایکسٹینشن دلوانے کے لیے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ وہ ووڈ شوٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اوویسلی یہ معاملہ چیننج ہو جائے گا اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اوویسلی ان کے بہت سارے خلاف ہیں باقی سارے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہیں قانون کے ساتھ کھڑے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ جب جھوٹا مقدمہ آئے گا یعنی کہ یہ جب جھوٹی چیز آئے گی تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس لوگ چاہیے اور لوگوں کے لیے اوویسلی ججز کی تعداد اضافہ کرنا پڑے گا ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا ضروری ہے اس لئے بہت ساری چیزیں تبدیل کی جارہی ہیں آپ کو بتایا قانون بھی بنایا گیا اور ابھی رولز بھی اس میں تبدیلی کی جارہی ہے آج انہی رولز کے اوپر بات کرنے کے لیے جیڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اور اس اجلاس کے اندر ناظرین اکرام آپ کو بتایا حکومت کے نمائندے بھی ہوتے ہیں اور ججز بھی ہوتے ہیں حکومت کے نمائندوں میں کون کون ہوتا ہے وزیر قانون ہوتے ہیں اٹون ہی جنرل ہوتے ہیں اور باقی آج کل کچھ تنظیمیں ہیں ان کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ بھی حکومت کے نمائندگان ہی ہیں تو یہ بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ جسٹس مونی بختر جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس امین الدین خان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب جسٹس امین الدین خان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی حکومت کا ہی ووٹ ہیں اس میں کوئی شک و شبہ والی بات تو نہیں ہے اب آج جب یہ جوریشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا جس میں رولز کی بات ہونی تھی اور یہ سب کچھ ہونا تھا تو جسٹس منیب اختر صاحب نے اس پورے معاملے کے اندر یہ کہا کہ دیکھئے اس سے پہلا جو جوریشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا ہم نے کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے لہٰذا اس جوریشل کمیشن کے اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے آپ نے ملتوی کروا دیا تھا تو ابھی آپ یا تو یہ بتائیے کہ آپ آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں اگر لے کر آ رہے ہیں تو یہ جوریشل کمیشن کا اجلاس اس کے بعد ہونا چاہیے اب ناظرین اکرام یہ بات بڑی ہی ویلڈ تھی اس کے اوپر اٹانی جنرل چکے ان کے اوپر اس کے سر کے اوپر بھی آتا تھا جوریشل کمیشن جو ہے وہ حکومت سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں ان کا دارہ اختیار ہی نہیں بنتا اس کے اوپر اس بات کے اوپر میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا تھپڑ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی اور اس پورے نظام کے لیے جسٹس مونیب اختر صاحب نے وہاں سے واک اٹ کیا پروپر واک اٹ کر کے اٹھ کر چلے گئے اور اب پتا چلے جی کوئی تین ججزوں کا اضافہ ہو رہا ہے ان کے لیے نام بھی زیرے گوھر ہیں اسی طرح سے انہوں نے ایک مہینے کے اندر اندر اس سے پہلے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن سے پہلے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ چھ سات ججز وہاں پر بڑھانے ہیں تاکہ مرضی کے بینچز بن سکیں مرضی کی چیزیں ہو سکیں کتنا ریزسٹ کر سکیں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مونیب اختر صاحب اور پھر اس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ سے لیا جا سکے اسی لیے ناظرین کرام عمران خان صاحب اس پورے معاملے کے اندر احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بھی جو باتیں انہوں نے کی ہیں جیل کے اندر وہ باتیں بڑی ہی زیادہ بولڈ ہیں بلکہ آج عمران خان نے بہت لمبی لمبی گفتگو کی ہے میں وہ بھی آپ کے سامن رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے درہا مولانا فضل الرحمن صاحب کی بات سنیئے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو ہم نے اصلاحات کی تجویز دی ہے عدلیہ کی اصلاحات کے حوالے سے کوئی آئینی ترمیم آئی تو اس پر غور کریں گے یعنی کوئی اصلاحات کے حوالے سے آتی ہے تو ہم غور کریں گے ایکسٹینشن کی حوالے سے وہ پہلے اور لڑی خلاف ہو چکے ہیں اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا گورنر راج اور یہ ساری چیزیں غیر آئینی چیزیں کرنے کوشکہ کی جاری ہے فضل الرحمن صاحب نے اس کے پر بات کیا انہیں کہا جی خیبر پختونخواہ میں گورنر راج کے حالات نہیں امن و امان وہاں نہیں رہا پولیس بائیکارٹ پر ہے یہ اچھی علامات نہیں علی امین گنڈاپور کی افغانستان سے بات کرنا جذباتی باتیں ہیں مولانا فضل الرحمن پھر انہوں نے اس کے بعد یعنی کہ اس گفتگو کے بعد اصل جو معاملہ ہے آج عمران خان نے جیل کے اندر جو گفتگو کی ہے اس کے پر علی امین گنڈاپور کے حالے سے بھی بات ہوئی صحافیوں کے حالے سے بات ہوئی اور بہت سری باتیں ہوئیں آج کچھ سوال پلانٹ کیے گئے تھے تاکہ عمران خان اس کے اوپر کو بات کرے اور پھر وہ ہیلڈنز بن جائے جیسے کہ علی امین گنڈاپور کہہ رہا جی ہم نے تو کے پی کے کوئی آزاد کروانا ہے تو آپ اس کی آزادی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کے کان کھڑے ہو گئے اور انہیں بہت اچھے طریقے سے اس کو ریسپونڈ کیا آج یہ ساری گفتگو کیا ہوئی امران خان کی بھی گفتگو سنی امران خان نے کیا کہا امران خان کی علی امین گنڈاپور کے بیان کی حمایت افغانستان سے مذاکرات بارے علی امین گنڈاپور کے موقع کی حمایت کرتا ہوں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے امران خان نے کہا وزارت خارجہ کے منڈیٹ کو چھوڑیں وہ دہشتگردی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے یہ اہم کانہ بیان دے رہے ہیں علی امین بلکل ٹھیک بات کر رہا ہے وفاق کراس بورڈر دہشتگردی کی بات کرتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہا ہے امران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر دہشتگردی ختم نہ ہوئی تو ہماری ایکانومی چوک کر جائے گی کراس بورڈر دہشتگردی روکنا وفاق کا کام ہے علی امین نے کون سی غلط بات کی ہے امران خان نے یہ بھی کہا کہ کیپی میں حالات خراب ہیں پولیس والے خود کو بچا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں پولیس کا معاملہ بغاوت تک پہنچ چکا ہے امران خان نے یہ بھی کہا کہ ڈنڈا لے کر ملک سمیت کچھ ٹھیک کروانے کی فکر کرنے والوں کو کہتا ہوں آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے امران خان نے کہا کہ کسی بھی ایکسٹینشن کا ساتھ نہ دینے کا مولانا فضل الرحمن کا بیان قابل ستائش ہے امران خان نے جیل میں گفتگو کی علی امین گنڈا پور غائب ہوا کسی کو نہیں پتا کدھر گیا تھا وہ ان کی لاج رکھ رہا ہے بول نہیں رہا آٹھ ستمبر کے جلسے پر اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دھوکہ دیا یعنی کہ امران خان نے یہ کنفرم کر دیا کہ علی امین گنڈا پور کو اٹھایا گیا تھا اغوا کیا گیا تھا غائب کیا گیا تھا منتخب سی ایم کو اس طرح سے کیا گیا آج امران خان صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں which is very 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 unfortunate and dangerous امران خان صاحب نے جو ہے نا وہ نال نے کرام یہ بھی کہا کہ اس وقت ملک میں یاہیہ خان پارٹ ٹو ہے جناب آرمی چیف کے بارے میں یہ امران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت ملک میں یاہیہ خان پارٹ ٹو ہے یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے یہ سیدہ سیدہ پھر میں کہہ رہا ہوں نا لڑائی مزید بڑھتی 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 چلی جاری ہے انہیں کہا جی اس وقت ملک میں یاہیہ خان پارٹ ٹو ہے یاہیہ خان نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف آپریشن کیا یاہیہ خان پارٹ ٹو ملک کے ادارے تباہ کر رہا ہے امران خان نے کہا کہ پولیس اور ماتحیت عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے گزشتہ جنوں جج نے تین گھنٹے ہدایت دے کر بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ دیا امران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کا کسی بھی عہدے پر توسیح نہ دینے کا بیان خوش آئند ہے شکر ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ وہ کسی بھی توسیح کو نہیں مانتے ہیں نواز شیف نے پہلے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اب توسیح دے کر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں امران خان نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ انسانی حقوق کی خلاف برزیوں اور انتخابی دھاندلیوں کو تحفظ دے رہا ہے اس کے انام میں قاضی فائز عیسیٰ کو توسیح دینے کی کوشش ہو رہی ہے جب آپ عدلیہ پر حاوی ہوں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا باتیں امران خان کی ایک ایک بات بہت امپورٹن ہے ناظرین کرام ہر بات میں ہر بات کی تہہ میں ایک بات ہے اور وہی اصل بات ہے امران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں اب یہ سنی ہے اس بات کو سنی ہے سنگاپور میں ایک سو چالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی پاکستان میں ایک ارب ڈالر سے بھی کم سرمایہ کاری آئی سرمایہ کاری وہاں آتی ہے جہاں قانون کی بالا دستی ہوتی ہے امران خان نے کہا ہے ججز کو دھمکیاں مل نہیں ہیں عدالتی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے بیرون ملک مقیم ایک کروڑ پاکستانی پاکستان کا مستقبل ہے بیرون ملک پاکستانی ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں یہ سی لیے امران خان سے محبت کرتا ہے کہ امران خان ہمیشہ ان کو مقدم جانتا ہے ان کا مقدمہ لڑتا ہے اور امران خان ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی جو لوگ ہیں وہ اصل پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان کو اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں آئی ایم ایف سے تابہ آزاد ہوں گے جب بیرون ملک پاکستانی ملک میں سرمایہ کریں واحد فیرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے شباز شریف کو وزیراعظم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ ہر چیز کے لیے این او سی لیتا ہے کیا پتا کل اس کو بھی غائب کر دیں ڈیڑھ ساتھ سے توشہ خانہ کا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا ہے تین مرتبہ جل سماعت کی درخواست دے چکے ہیں مگر اس کے باوجود سماعت نہیں ہوئی سپریم کورٹ اگر توشہ خانہ کے کیس کو سن لے تو باقی توشہ خانہ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے اب عمران خان نے اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات کی انہیں کاری سکندر سلطان راجہ گین پھینکتا ہے ایک سلپ میں کازی فائز عیسیٰ کھڑا ہے تو دوسری سلپ میں آمیر فاروق ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے اور بھی عمران خان نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی گھنڈا پور کے بارے باتیں کی یہ اہم ترین باتیں ہوئی ہیں بہرحال اب ناظرین کرام کل ایک اسلامباد میں ایک سرپرائز کی تیاری کی جا رہی ہے وہ سرپرائز کیا ہے وہ سرپرائز ناظرین کرام یہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ آئیس آل آپ کے لئے جاننا کل قومی اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا اجلاس بلالیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تمام لوگوں کو پہنچنے کا کہہ دیا ہے ایمکیم نے اپنے تمام لوگوں کو پہنچنے کا کہہ دیا ہے یعنی کہ پاکستان مسلم لگنون اپنے تمام لوگوں کو پہنچنے کا کہہ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک سرپرائز ایک قانون سازی ہو سکتی ہے اور وہ قانون سازی آپ کو پتہ یہ کیا ہے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے اور وہ آئینی ترمیم کس طرح سے ہوگی وہ آپ سب کو معلوم ہے کس طرح سے دونمری کی جائے گی کس طرح سے ڈرامے بازی کی جائے گی اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں کی جائیں گی یہ کسی سے اب ڈھکی چپی بات رہ نہیں گئی ہے لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ کال اگر اس طرح سے ہوا تو پاکستان کے اندر ایک نا ختم ہونے والا آئینی بوران پیدا ہو جائے گا گوہ کے گورنمنٹ اس وقت کہہ رہی ہے رانہ تنمیر صاحب نے بھی کچھ دیر پہلا کہا ہے کہ نمبر پورے نہیں ہے رانہ سناولہ بھی کہتے ہیں نمبر پورے نہیں ہے وف بختر صاحب جو کہ ان کے بھومپو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کھاتے قومی سامنی میں نمبر پورے کر لیے گئے ہیں سینٹر میں دو تین نمبر کم ہیں ان کو بھی پورا کر لیے گا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے لہٰذا بھومپو بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ جو یعنی آپ کو پتہ بھومپو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ آن اوفیشل سپوکس پرسن ہیں تو وہ بھومپو بھی اس وقت لگے ہوں ہیں اور کل کا دن ایک انتہائی چوبیس گھنٹے بعد ایک انتہائی اہم ڈ بقی ہم کہا